ورنہ پانچ منٹ میں تمہیں دھول میں ملا دیا جائے گا وہ کہیں گے تو کیا ہوگا یقیناً تب ہمارا جیون بچانے کے لیے ہماری سرکار آتم سمرپڑ کر دیگی کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں کر پائیں گے تب انیک امریکہ واسیوں تمہارا کیا ہوگا میرا مطلب کےول یہاں بیٹھے لوگوں سے ہی نہیں ہیں لیکن میں سمست دیش سے دنیا سے کہہ رہا ہوں تم جو ان گلاب کی کلیوں کی طرح رنگے ہوت والی لڑکیوں کے چہور مرلاتے رہتے ہو اور وچن پرچار کرتے اپدے شک پر ہستے ہو اور وچن پرچار کرتے اپدے شک پر ہستے ہو تم کشیر آئیو بال کو تمہارا کیا ہوگا جن کے پاس واسنہ کے رس پر انکش لگانے کیلئے بدھی کم ہے تب پاپا جی آپ کا کیا ہوگا جو رات کو ممی کے ساتھ گھر پر دور درشن دیکھتے ہیں جبکہ بچے گھر سے باہر ہوتے ہیں اور لڑکیاں راک ان رول ناچ رنگ میں بیست ہوتی ہیں اور ایسے سمعے میں آپ وچن کا اپواسہ اڑاتے دور درشن کارکرم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویبن نامداری گرجا گھروں کے صدسیوں تمہارا کیا انجام ہوگا تمہیں کیا حاصل ہوگا چاہے تم شہر کے کسی بھی گرجا گھر کی بڑی سے بڑی پستک میں اپنا نام لکھوالو پر انتو جب تک پریوی ایشو مسیح کے لہو کی سرکشہ میں نہیں آوگے تم بھی ناش ہونے والوں کے سنگ ناش ہو جاؤگے تمہارے لیے کوئی اور آشا نہیں ہے کیا ہونے جا رہا ہے اوپر ایک سپتنک ٹنگا ہے اور کیا ہوگا دیش کو آتم سمرپن کرنا پڑے گا یقینا سرکار اس سے بہتر اور کچھ نہیں کر پائے گی تب کیا ہوگا جب دھیر سارے سینکوں سے بھرے سمندری جہازوں کی بیڑے آئیں گے وائیوانوں کی کتاریں کی کتاریں آئیں گی اور اس دھرتی پر اتر جائیں گی جب اس دریوں کے ساتھ بلاتکار ہوگا اور انہیں سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا تب تم کیا کروگے یہ ان کا ہے وہ لوگ تمہیں گھر سے باہر پھینک دیں گے اور سب کو چھین لیں گے یہ جوان لڑکے اور لڑکیوں اور سب ہی لوگوں تمہارا اس سمیں کیا ہوگا پاپ کا مول یہ چکانا پڑے گا اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون دیش کون دیش ایسا کرے گا کوئی وقتی ہو چاہے کوئی راست اس کا مول یہ چکانا پڑے گا پاشوک اشور رہید گلبچوں والے سامیوادی سینکوں کا سمہوں تمہاری عورتوں اور جوان لڑکیوں کو رون دے گا تم کھڑے کھڑے یہ سب دیکھنا پسند کروگے اور کچھ بھی نہیں کر پاؤگے ایسا کس لیے ہوگا اس لیے کیونکہ آپ دور درشن کارے کرموں ناچ رنگ پاپوں کے کریا کلاپوں کی باتوں پر دھیان لگا رہے ہیں اور کچھ ٹھنڈے من والے دکھاوٹی اکدیشک دیوار پر انکت الوکی ہست لیک کا عرض نہیں بتا پائے یہ سچ ہے کہ لیک دیوار پر ہے یہ سچ ہے سچ ہے کہ ہم ترازوں میں تولے گئے اور کم پائے گئے ہیں ایسا کب تک ہو سکتا ہے صبح کو پرکاش نکلنے سے پور بھی ہو سکتا ہے اس کو کون روک سکے گا کوشش کر دیکھئے پاویتر شاشتر بتاتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ جیوٹ پرمیشور کی کلیسیاں کو وہ سمیں دیکھنا نہیں پڑے گا کیونکہ تب تک ہم اٹھائے جا چکیں گے اتے میترو سنو اگر وہ سمیں اتنا نکٹ ہے اور ہم دیوار پر انکت ہستلے کو دیکھ پا رہے ہیں تو اسے گھٹت ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا سمست امریکہ میں وچر پرچار کیا جا چکا ہے الوکی چن دکھائے جا چکے ہیں لیکن وہ سے لگاتار انسنا کرتے رہے ہیں آپ دیش میں کسی جگہ جا کر لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کیلئے سبائیں کریں اور ایک سبتہ میں چالیس لوگوں کو مسیحی بنا بھی لیں تو ابھی چھ سبتہ بعد جب آپ وہاں پھر جائیں گے تو آپ کو چالیس میں سے کیول چار لوگ ملیں گے مچھلیوں والا وہ پرانا طالب جل رہیت سوکھا ملے گا ارے پرمیشور کو چننے ہی اتنے سے لوگ تھے اور جب وہ انتیم وقتی آ جائے گا تو دوار بند ہو جائے گا جب کرونا کو ٹھکرا دیا جاتا ہے تو نیائے کو چھوڑ اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہم مار کے انتیم سرے پر آ پہنچے ہیں الوک ایک چند دکھائے جا چکے ہیں لوگ ان پر ہس چکے ہیں ان کا افاظ ہڑا رہے ہیں آخری بات یہ ہے کہ پرمیشور اپنی سامرت کے ساتھ اپنے پریے پتر کے روپ میں آ چکا ہے اور یہاں اپنی کلیسیاں میں اس کے دوارہ سامرت کے کام دکھائے ہیں جسے لوگوں نے عدیاتک مواد و شیطان کے کاموں کی سنگیہ دی ہے اب نیائے کے سیوار کیا بچا ہے تیوار پر ہستلیک انکت ہو چکا ہے لیکن یدی یہ سب کچھ اتنا نکٹ ہے تو کوئی بھی شکشک یہ بات جانتا ہے کہ پرمیشور کی چنی ہوئی کلیسیاں گھور کلیش کے دنوں کے آنے سے پورو اٹھا لی جائے گی اور اگر یہ اتنا نکٹ ہے تو کل کی صبح آنے سے پور بھی ہو سکتا ہے اور اٹھایا جانا کب ہوگا یہ تو اور بھی نزدیک ہے او پربو کے نام کس توتی ہو پرشن سا ہوئے موسیقی